نیچرلی جو ڈاکٹر آف فیزیو سیرفیسٹ کی جو کانسل کے بارے میں اور ایلائیٹ کے جو مرچنگ کا جو ہو رہا ہے اس کی بڑی چرچہ ہو رہی ہے اور کافی پروٹیس ہو رہا ہے جس میں آپ پیش پیش ہیں آپ تو بیسے بھی کام میں بھی ایسی ہیں اور وہاں بھی آپ کھڑی ہیں سب کے آگے اور وہاں بھی آپ کوش کرتی ہیں کہ آپ وہاں بھی آپ کی ٹیم کے لیے کچھ بہتری ہو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عمل میں کامیاب کریں اور تو اس کے بارے میں روشنی ڈالیں کہ یہ کیا ہے اس کا تھوڑا سا پہلے تو مجھے بتائیں ہمیں بتائیں دیکھنے والا کو سننوے والا کو یہ ہے کیا یہ ایشو کیا ہے بیسی اصل میں دیکھیں ڈاکٹر آف فیزیکل تھیرپی جو فیزیو تھیرپیسٹ کے ڈگری ہے پانچ سال کی ڈگری ہے ایک سال کا ہاؤس جوب ہے دو سال میں اس کی دو سے ڈھائی سال جو ہے ایم فیل ہے پھر اس کے بعد پی ایش ڈی کی دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں اس کے جو کریڈٹ آرز ہیں اس کا جو سٹیٹس ہے اس کے حساب سے جو ہے اس کی ایک الگ انڈیپینڈنٹ کاؤنسل ہونی چاہیے جیسے پی ایم ڈی سی ہے ہر ایک جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ کاؤنسل ہوتی ہے اچھا اس میں کاؤنسل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جتنے بھی پروبلمز ہیں جتنے ایشوز ہیں جو بھی آپ کا مطلب بہت سارے پروبلمز ہوتے ہیں ہر ایک فیلڈ کے جیسے آپ نے ڈگری کو کس طرح ریکنگائز کرانا ہے کس طرح آپ نے ہاؤس جوبز لانی ہے اور مرٹیپل آپ کو بتا ہے وہ تو اس کے ایجنڈا ہے تو لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کا کوئی گھر نہ ہو ہر آدمی الگ الگ گھر میں رہتا ہے نا جیسے ڈیفرنٹ اسی طرح سے ہر سپیشلیٹی کا ہر پروفیشنل کی الگ الگ کیٹیکریز ہیں تو ان کی اپنی اپنی کاؤنسل ہے تو اسی طرح سے ڈاکٹر آپ فیزیکل تھیرپی کی ایک الیدہ کاؤنسل چاہتے ہیں ہم لوگ 2018 میں یہ بل منظور ہو رہا تھا لیکن پھر گورمنٹ چینج ہوئی تو آپ کو پتہ چینجز آتی ہیں تو وہ چیز رک جاتی ہے اب جو نئی گورمنٹ آئی انہوں نے اپنے حساب سے اس کو الائیڈ ہیلتھ میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی یہ کیا ہے الائیڈ ہیلتھ کیا ہے الائیڈ ہیلتھ دیکھیں اب جو ہے پروفیشنل کی یہ کاؤنسل ہیں سات سے آٹھ اس میں کیٹیکریز شامل ہیں اس میں ڈیفرنٹ پروفیشنل ہیں اس میں فارمنسی والے بھی ہیں مطلب ڈیفرنٹ ٹائپ کی تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اس میں ہمیں مرش کر دیں گے ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی پہچان نہیں رہی آپ سب مکس ہو جائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ کسی کے انڈر کام کرنا پڑے گا اور اس الائیڈ میں وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی سپرویجن میں کام کرتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کام نہیں کرتے